اور بس وقت اقل و دانش ایک چیز کو موت کہتی ہے کہ یہ مردہ ہے لیکن مارفت ایمان کہتے نہیں مردانی زندہ ہے مارفت ایمان اس کو زندہ مانتا ہے جیسے شہید ہے شہید اللہ کے نام پر جب اپنی زندگی دے دیتا ہے اپنی اس زندگی کو اس زندہ ذات پر قربان جب کر دیتا ہے بزائر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں بزائر کہ خون کی ندیاں بے گئی ہیں بزائر وہ موت کی گھاٹ اتر گیا ہے تو اقل و دانش کہتی ہے کہ یہ مر گیا ہے لیکن مارفت ایمان کہتے نہیں مرہ نہیں زندہ ہے کیونکہ یہ شہید ہے بلکہ نہ صرف زندہ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمانی حکم قرار دے دیا جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں اللہ کے نام پر مر گئے ہیں ان کو مردہ نہ کو بل آحیاء بلکہ وہ زندہ ہے تو دیکھو اقل و دانش جس کو زندہ کہہ رہی تھی مردہ کہہ رہی تھی مارفت ایمان ان کو زندہ کہتا ہے کہ یہ شہید زندہ ہے اور نہ صرف یہ کہ مردہ کہنے کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي صَبْرِ اللَّهِ کہ جو اللہ کے راستے کے اندر قتل کر دیے گئے ہیں شہید کر دیے گئے ہیں ان کے بارے میں یہ گمان رکھنے کی بھی اجازت نہیں کہ وہ مردہ ہیں یعنی زبان پر بھی پہرہ لگا دیا کہ ان کو مردہ نہ کو اور گمان اور خیال پر بھی پہرہ لگا دیا کہ تم سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں کیوں زندہ ہیں اس لئے زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اس ہمیشہ رہنے والی ذات کے نام پر جب قربان کی ہے اس ہمیشہ رہنے والی ذات نے ان کو یہ انعام دیا کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی اللہ اکبر کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہیں اور ان کو ایسی حیات عطا کر دی ہے کہ ایسے حیات عام انسانوں کو حاصل نہیں جو شہید کو حاصل ہو جاتی ہے اس لئے فرمایا کہ ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں